ورک پرمیٹ کی آج کل جو ہے وہ ابا چل رہی ہے مارکٹ میں کے ورک پرمیٹ ورک پرمیٹ پچیس ہزار پاؤنڈ پچیس ہزار یورو تیس ہزار یورو تو بھئی تیس ہزار یورو سکیم میں دو اور اس کا کوئی حاصل بھی نہ ہو سارے سکیمرز ہی ہیں جتنے میں یہ ورک پرمیٹ دے رہے ہیں فری وزٹ کریں فری سیشن ہے ہمارا کوئی کاؤنسلنگ وہ نہیں ہے پیڈ نہیں ہے وہ سٹوڈنٹس جو آج کل اس ٹرینڈنگ بزنس میں جو سکیمز کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے میں بہت اچھی ایک رہنومائی کرنے والا ہوں کیسے سٹوڈنٹ آج کل اپنی اکیڈمک کریئر کو لے کی بہت زیادہ پریشان ہے تو وہ اپنے اکیڈمک کریئر کے چکروں میں سکیمرز کے ہاتھ چڑ جاتے ہیں تو بھئی ہمارے پاس جو فلیڈ سسٹم ہے سٹوڈنٹس کو بلکل کلیر نالج دینے کا نا میں ایجنٹ نہیں ہوں میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں میں ایجنٹ نہیں ہوں میں سٹوڈنٹ کاؤنسلر ہوں تو سٹوڈنٹ کا اکیڈمک کریئر میرے لیے مین کرتا ہے سٹوڈنٹس جو یو اے سے جانا چاہتے ہیں اب آج کل مارکٹ میں یو اے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہوا ہوا ہے اور ویزا ریشو بھی زیادہ ہے تو لوگ یو اے سے کی طرف رجان کر رہے ہیں اب آجاتے ہیں دوسرے ایجنٹس پہ تو مجھے نہیں پتا ان ایجنٹس کا کیا سینے کیا سٹوڈنٹس کو گائیڈ یا میس گائیڈ کیا جا رہا ہے لیکن سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھبرا رہے ہیں یو اے سے اپلائے کرنے میں کیوں کیونکہ وہ یو اے سے کا سنتے ہیں ان کے ذہن میں سب سے پہلے ہی آتا ہے بہت پیسہ لگنے والا ہے بہت خرچہ ہونے والا ہے تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستوں میں ایکسپر رہا ہوں سنس 2006 سے لے کر پھر سوڈن، فنلینڈ، نوروی، نیدرلینڈ، ایون میں نے سوڈزلینڈ میں بھی سٹوڈنٹس کو بھیجا ہے جن کا جو بجٹ ہو میٹ کر سکتے ہیں تو صحیح جگہ لگا ہے مطلب جو پیسے آپ لگانا چاہ رہے ہو فضول خرچوں میں اور کئی سکیمرز کو دینے سے بہتر ہے کہ صحیح جگہ لگا کے یونیورسٹی کے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجو ہمیں نہیں دو یہ سٹوڈنٹ کوئی بھی ایجنٹ اپنے پاس پیسے ج جو لے رہا ہے وہ سکیمر ہے ابھی ریسنڈلی جنوری انٹیک کے لیے فنلینڈ ٹھیک ہے اور سوڈن یہ وہ کنٹریز ہیں جس میں آپ ڈائریک ریزیڈنٹ پرمیٹ اپلائے کرو گے ویٹ مینیمم بجٹ اور فیملی کے ساتھ اپلائے کر سکتے ہو پھر یو ایس اے کا ویزا ریشو ہے اسلام علیکم تمام ناظرین جانتے رہو میں خوش آمدید آج ہم موجود ہیں سٹی ایجوکیشن میں جو کے نام ہے اعتماد کا کم آمدنی والے حضرات کم سے کم پیسوں میں باہر جائیں اپنا اور اپنی نسلوں کا مستقبل بنائیں دریا بھائی کافی تعریفیں سنی ہیں کہ کافی لوگ آپ باہر بھیج چکے ہیں اسٹیڈیز کے لیے بڑی اچھی سی کنسلٹینسی پروائیڈ کرتے ہیں کیا ویزٹ کروانے والے ہیں سر ہم آج ان سٹیڈنٹس جو باہر ابروڈ پڑھائی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو سمجھیں کہ توفے سے کم نہیں ہے بلکل بجٹ فرینڈلی وہ سٹیڈنٹس جو آج کل اس ٹرینڈنگ بزنس میں جو سکیمز کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے میں بہت اچھی ایک رہنمائی کرنے والا ہوں یہ ہماری سرویسز ہیں یہ ہماری آفیسز ہیں یہ ہماری سرویسز ہیں جو سٹیڈنٹس کو ہم ویڈ کریں اچھا اس کیم سے جو بھی بچنا چاہتا ہے وہ ویزٹ کرے آپ کے لیے بلکل بلکل اینی ٹائم ہورس ویلکم اسلام علیکم آج ہے کیا پیکیجز ہیں کم سے کم میں کون سے سٹیڈنٹس ایسے ہیں جو باہر جا سکتے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ جو باہر چلے جاتے ہیں کیا وہ وہاں پر جوبز وغیرہ بھی کر سکتے ہیں سٹیڈیس کے بعد بلکل دوستو اب آپ کو یہ گائیڈ کر دوں کہ دیکھیں سٹیڈنٹس جو ہیں سب سے بیسٹ وی ابراڈ جانے کا جو ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ وی ہوتا ہے گیٹ وی اگر کہنا چاہے تو وہ سٹیڈنٹ ہی ہے جس طریقے سے سٹیڈنٹ آج کل اپنی اکیڈمک کریئر کو لے کی بہت زیادہ پریشان ہے تو وہ اپنے اکیڈمک کریئر کے چکروں میں سکیمرز کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے اکیڈمک کریئر کو مین کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے پیسے رینج کرتے ہیں ان کے پیرنٹس پتہ نہیں کیا کچھ بیچ کے ان کے لیے سپانسر کرتے ہیں کہ وہ جا کے ایک اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو سیٹل کریں لیکن وہ سکیمرز کے پیچھے فس جاتے ہیں اور ساری زندگی کی ان کے ماباپ کی جمع پونجی بھی ضائع ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو فلیڈ سسٹم ہے سٹوڈنٹس کو بلکل کلیر نولیج دینے کا میں ایجنٹ نہیں ہوں میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں میں ایجنٹ نہیں ہوں میں سٹوڈنٹ کاؤنسلر ہوں تو سٹوڈنٹ کا اکیڈمک کریئر میرے لیے مین کرتا ہے تو میرا یہ سین ہے کہ سٹوڈنٹس جو یو اے سے جانا چاہتے ہیں اب آج کل مارکٹ میں یو اے سے بھی بہت زیادہ مشہور ہوا ہوا ہے اور ویزا ریشو بھی زیادہ ہے تو لوگ یو اے سے کی طرف رجان کر رہے ہیں اب آجاتے ہیں دوسرے ایجنٹس پہ تو مجھے نہیں پتا ان ایجنٹس کا کیا سینے کیا سٹوڈنٹس کو گائیڈیا میس گائیڈ کیا جا رہا ہے لیکن سٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھبرا رہے ہیں یو اے سے اپلائے کرنے میں کیوں کیونکہ وہ یو اے سے کا سنتے ان کے ذہن میں سب سے پہلے ہی آتا ہے بہت بیسا لگنے والا ہے بہت خرچہ ہونے والا ہے تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے دوستوں سٹی ایجوکیشن سرویسز دو ہزار چھے سے مارکٹ میں کام کر رہا ہے اور سنس ٹو تھاؤزن سکس سے لے کر اب تک بے تہاشاہ سٹوڈنٹس اپنے اکیڈیمک کریئر کو اچیف کر چکے ہیں پروفیشنل کریئر کو گول اچیف کر چکے ہیں ان کے پیرنٹس کو اپنی فیملیز کو موو کروا چکے ہیں کنٹریز میں آپ کو بعد میں اس نیکسٹ تھوڑا سا ایک آگے چل کے بتاؤں گا لیکن ابھی ریسنٹلی آپ یقین کریں گے زین بھائی کچھ سٹوڈنٹس پچھلے دو تین مہینے سے مجھ سے ٹچ میں تھے وہ کئی لوگوں سے سکیمز کسی کے پاس تین ملین کا سکیم کسی کو دو ملین کا سکیم کر کے اور کیونکہ مارکٹ تو سکیمر سے بڑی ہوئی اور نوٹ ریفنڈیبل اماؤنٹ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے لوگ دے دیتے ہیں اور کیسے ٹرسٹ کرتے ہیں اور کیسے لوگ ہیں وہ جو ان لوگوں کی اکیڈ میں کریئر کیا ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں پتہ نہیں وہ پیسے کہاں کہاں سے لے کر آئے ہیں تو وہ تو مارکٹ میں صحیح لوگوں کو بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں میں نے جب ان سے فرس ٹائم میٹنگ کی تو دیڈونٹ ٹرسٹ بھی کہ یار اتنا سستہ پیکیج اور کیسے ہو سکتا ہے ممکن بھی نہیں لگ رہا تھا ان کو لیکن ایسا ممکن ہے آج وہ ما شاء اللہ وہاں سیٹل دے میں آپ کو ان لوگوں کے کانٹیکس نمبر بھی شیئر کروں گا جو آپ کی وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ ان سے بھی ملنا چاہو وہاں پہنچنے کے بعد وہ آپ کی رینومائی بھی کریں گے تو بہت زبردست بگر میرے پاس سٹوڈنٹس کی کئی سے بھی کبھی بھی شکایت نہیں ہے یہ ہاں ناراض ہوتے ہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کیونکہ سٹوڈنٹ آلیڈی پہلے سی حالات سے جو گزر رہے ہیں تو وہ بیزا نہ لگنے کی صورت میں سورت ہارش ہوتا ہے لیکن ہارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور بھی الٹرنیٹ آپشنز ہوتے ہیں سٹی ایڈوکیشن میں آئیں اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنائیں بالکل ایکزیکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ کن کن کنٹریز میں آپ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جی اب آ جاتے ہیں میں ایکسپرڈ ہوں یورپین کنٹریز میں تو میں نے جو اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا سنس ٹو تاؤزن سکھ سے یوکی سے سٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ یوکی میں میں ایکسپرڈ رہا ہوں سنس ٹو تاؤزن سکھ سے لے کر پھر سویڈن فنلینڈ نوروی نیدرلینڈ ایوین میں نے سویزل لینڈ میں بھی سٹوڈنٹس کو بھیجا ہے جن کا جو بجٹ ہوں میٹ کر سکتے ہیں تو صحیح جگہ لگائیں مطبع جو پیسے آپ لگانا چاہ رہے ہو فضول خرچوں میں اور کئی سکیمرز کو دینے سے بہتر ہے کہ صحیح جگہ لگا کے یونیورسٹی کے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجو ہمیں نہیں دو یہ سٹوڈنٹ کوئی بھی ایجنٹ اپنے پاس پیسے جو لے رہا ہے وہ سکیمر ہے سٹوڈنٹ کو جب بھی فیز پی کرنی بڑھتی ہے یونیورسٹی کا پرٹیکلر اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈیپاؤزٹ کیے جاتے ہیں تو بہرحال اب میں جو کنٹریز بتا رہا ہوں سوڈن، فنلنڈ اس ٹائم پہ تو فری ایجوکیشن تھی تو سوڈن اور فنلنڈ جو ہے میں نے لاتاداد سٹوڈنٹ بیجے ورل ریزیڈنٹ پرمیٹ ویزا کیٹیگری تھی تو ان لوگوں نے اپنا اکیڈیمک کریئر کو بوسٹ کرتے ہو پروفیشنل کریئر میں لائف میں آئے اور آج ماشاءاللہ سے وہ سیٹل لے اپنے فیملیز کے ساتھ وہ یورپین یونین میں رہ رہے ہیں اچھا دریا بھائی ہماری ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی ویڈیو کے دورانی آپ نے کہا کہ وہ لوگ سیٹل بھی ہیں جن کو جن جو بھی کلائنٹس آپ نے بھیجے ہیں اور الحمدللہ آج وہ آٹھ سے دس دس لاکھ روپے منتلی کمارے ہیں اس سے بھی زیادہ بہت سے بھی زیادہ تین تین ملین سے لے کر پاکستانی پانچ پانچ ملین تک کمارے ہیں مطبع ایسے ہونہوں نے کیونکہ وہ کیونکہ وہ کیونکہ پیلے سٹوڈنٹ تیس پینتیس لاکھ روپے مہانہ بھی کمارے ہیں سر مسئلہ سارا یہ ہے نا دیکھیں سٹوڈنٹس کیا ہوتا ہے کہ جو آج کل ایجنٹ کے پاس یا کل سٹوڈنٹ کے پاس جو سٹوڈنٹ آ رہا ہوتا ہے اپلیکنٹ جو بھی آ رہا ہے تو اس کا concern ہی ہوتا ہے بس مجھے بھائر بھیجو تو بھائی آپ پیسے لگا رہے ہو تو بھائر بھیجو تو بھائی آپ جب qualified ہو اتنے qualified enough ہو تو why don't you pay such fees to the desired university to get high profile university کی ڈگری لے لو تاکہ آپ کے market value بھی کچھ بن جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں career counseling بھی کی جن کی میران graduate میران university سے graduate کراچی university سے public university سے graduate اور private university سے graduate students کو میں نے کہا اگر afford کر سکتے ہو بھائی تو کم سے کم اچھی جگہ پہ tuition fees پے کر کے اپنے academic career کو professional career میں ان market میں آنے کے لیے اب آج ان کی tuition fees وغیرہ دیکھیں تو tuition fees universities کی 12,000 ڈالر ہے اور work permit کی آج کل جو ہے وبا چل رہی ہے market میں work permit 25,000 پاؤنڈ 25,000 یورو 30,000 یورو تو 30,000 یورو سکیم میں دو اور اس کا کوئی حاصل بناو سارے سکیمرز ہی ہیں جتنے work permit دے رہے ہیں بلکل سکیمرز ہیں جوپ انٹرنیشنل 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 وہ پھر پاکستان سے ریکروٹ کریں تو ایسا کوئی سیسلیٹیٹ تو نہیں یا تو اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے پاس جائیں جو پلیٹفورم لیگل پلیٹفورم پاکستانیوں میں کہوں گا جن کو باہر جانا جابز کے لیے تو اوورسیز ایمپلائیمنٹ کی طرف جائیں دریاء بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ سکیڈی ویزا پر باہر جانے کے لیے منیمم کتنی ایجیوکیشن ہونی چاہیے منیمم سے اب سٹارٹ کرتے ہیں تو منیمم جو ایجیوکیشن میں تو ویسے تو میٹرکولیشن والے سٹوڈنٹس بھی فاؤنڈیشن پروگرام میں یوکے جا سکتے ہیں جن کے جو پیرنٹس اپنے میٹرکولیشن والے بچے کی اکیڈمی کریئر کے لیے پریشان جیسے حالات چل رہے ہیں جو سٹوڈنٹس کو چاہیے وہ چاہیے انٹرمیڈیئٹ تو جس نے باروی جماعت ایف ایسی ایچ ایسی یا اس کو کہتے ہیں انٹرمیڈیئٹ تو وہ کمپلیٹ کیا وہ اپلائے کر سکتا ہے بیچلرز میں اس کی ایڈمیشن جیسے یہاں پر سٹوڈنٹس یوں ہیں نمبر اف یونیورسٹی میں ایڈمیشن آپ کا کریئر پرسپیکٹ ہوتا ہے تو پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں پہ او لیویل پہ اے لیویل پہ لاکھوں روپے سالوں پہ خرچ کرتے ہیں تو میریمم میرے حساب سے اے لیویل پہ بچے کے اوپر پیرنٹس جو ہیں ایک سال میں اے لیویل کے وہ کم سے کم ساٹھ سے ستر لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو ساٹھ سے ستر لاکھ روپے ایک سال میں بچے پہ پاکستان میں رہتے ہوئے پالیٹی ایڈوکیشن کو آپ سپورٹ کر رہے ہو اس کی تو پھر بچوں میں ایڈمیشن لینے کیلئے کیوں پاکستانی یونیوریسٹی میں جن کی کوئی انٹرنیشنل رینکنگ بھی نہیں ہے اور گریجویڈ ہونے کے بعد کوئی کریئر کا بھی ایڈوکیشن اب سستی نہیں رہی ہے تو بہتر ہے کہ اپنے فیوچر کریئر کو بنانے کیلئے بہترین سے بہترین آپشن یہ ہی ہے کہ اپنے اوپر یہ انویسٹمنٹ کرے تو یہ سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہے پیرنٹس انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں سستی انویوریسٹی ایڈمیشن کو یہ شیئر کر سکتا ہوں یہ میرے پاس ابھی ریزیڈنٹ پرمیٹ ہے پوری انٹائر فیملی کا جو اسٹوڈنٹ بیس پہ اپنی فیملی کے ساتھ پوری فیملی میاں بیوی بچوں سمیت آپ جا سکسے ہمارے پاس سکسسفل ویزا بلکل اور بلکل ایسی کسٹ کہ آپ جب وزٹ کریں گے تو میں آج بلکل چیپ پرائز آپ یقین بھی نشاید نہ آئے لیکن بہرحال آپ ایک بار ضرور وزٹ کیجئے گا میں آپ ساری چیزیں مجھے بتائیے گا recently آپ کے پاس کن 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 کی آویلی بیلی اب start کرتے ہیں اب recently جنوری انٹیک کے لیے فیلن یو ایسے کا ویزا ریشو ہے اور یو کے یو کے کے جو پرموشن دیکھ رہے ہیں یہ یونیورسٹی ابھی پرموشن دینی ہیں سکولرشپ آئی نہیں اس میں تو بہرحال آپ جب وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں بہترین رینومائی کروں گا آپ لوگوں کی اب وہ پیرنٹس جو اپنی بچیوں کو لے بڑے پریشان ہے بچیاں چلو مرد بچہ لڑتا تو چلو سمجھ میں آتا ہے بچیوں کیا کیا جائے بچیوں کیلئے پردیس بھیجنا تو ایک عام بات نہیں بچیوں کو دور کرنا تو ان کے لیے بھی ہمارے پاس فیسلیٹیز ہوتی سٹوڈنٹ پیرنٹس کے لیے ہم پریورٹی میں ایڈمیشن یونیورسٹی سے ڈائریکلی ان کا سٹوڈنٹس کی لنگ کروا دیتے ان کی یونیورسٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹ افیرز ہوتے تو ان کا یہاں سے جانے سے پہلے ان کا پری ارائیول ڈپارچر پلان ان کو ائرپورٹ سے پک اپ لینا ان کا ہوسٹل ارینجمنٹ کرنا ان کی ہاؤسنگ ارینجمنٹ کرنا ہمارے پاس یہ ساری فیسلیٹیز ہوتی ہیں مطلب وہ پیرنٹ جو پریشان ہو رہے ہوتے کہ میری بچی ہے مجھے اس بھیجنا ہے تو اس کے جو مطلب جہاں پر بچیاں سیکیور رہ جاتی ہیں کچھ ایسے پیرنٹ ہیں جو ہجاب کی وجہ سے پریشان ہیں تو اپنی بچی کو ہجاب والی کنٹری میں تو میرے پاس ایران کی میڈیکل یونیورسٹی ہے جو ورلڈ کی ٹاپ سیون پہ آتی ہیں تو وہ پیرنٹ جو بچیوں کو میڈیکل پڑھوانا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی سیکیورٹی سیکیور ایریا میں سیکیور انوائرمنٹ میں تو ان کے لیے بہت سارے اپیوچنڈی چیز ہیں یورپین یونین میں بھی بہت ایسی کنٹری ہیں جہاں پر سوشل سیکیورٹی اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ کسی کو گلت نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سیکھتے ہیں سمجھ رہے بڑا حساب کتاب باہر جانا اور یہاں سے بہت سارے جو ویلوگرز اور آج کل یوٹیوبرز ہمارے جیسے ہی ہیں انسان ہی ہیں وہ بھی بڑی بڑی عجیب بھی کر رہے ہوتے کیونکہ ان کو چاہیے فین چاہیے ہوتا کسی کو لائک چاہیے کسی کو ویوز بڑھانے تو میرا کام ویوز لائک بڑھانے اگر نہیں میری کام ہے آپ کو رہنمائی کرنا دریہ بھائی آپ نے یہی مجھے ویڈیو کے دوران بھی کہا کہ بھائی ہم سے کوئی سرویسز نہ لیں مگر ایک دفعہ وزیڈ ضرور کریں تاکہ آپ اس فرق کو کمپیر کر سکیں کہ ایک جنون بندہ اور اس کیمر کی باتوں میں کیا فرق ہوتا ہے بلکل exactly زین بھائی آپ جتنے بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ بلکل فری وزیڈ کریں فری سیشن ہے ہمارا کوئی کاؤنسلنگ وہ نہیں ہے پیڈ نہیں ہے مسلی لوگ انوائرمنٹ اور اس کی وجہ سے آج کل انوائرمنٹ ایسا بنایا ہے اندر گھسنے سے پہلے ہی بولتے شاید دس پندرہ زور دینے پڑھیں گے تو بھائی یہ فری سیشن ہے آپ ایک بار ضرور وزیڈ کریں اور اپنا ایک کریئر کاؤنسلنگ مجھ سے لے جائیں ہم کریئر گائیڈنگ نہیں ہوگی بھائی بہت شکریہ دریہ بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے آفیس کی ٹائم ہے صبح دس بجے سے شام کو چھ بجے تک منڈے سے فرائیڈے فرائیڈے کے جی ہماری ٹائم ہوتی ساتھ بجے تک سنڈے ہمارا آف رہتا ہے سٹڈی ساتھ